نمسکر کسان ساتھیو آپ کا پھر سے سوگت ہے ہماری یوٹیوب چینل خدا فارنگی میں آج کا ویسی ایڈ ڈوپونٹ کمپنی کا دگج فنگسیڈ گلیلیو کے بارے میں جسے خاص بنایا گیا ہے ہماری فصل کی مکھیں بیماری بلاشٹ کے لیے تو کسان بھائیو شروع کرتے ہیں اور ان تک ویڈیو دیکھتے رہیے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسی جانگاری آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتی رہے جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیس میں سب سے عدد دان کی کھیتی کی جاتی ہے اور دان کی بیماری پر خاص دیان دیان چاہیے ڈوپونٹ کمپنی کا دیان کی سب سے گاتے بیماری جو کی بلاشٹ ہے اس کا روگ نیرو دکھ ہفتی نہ سکھ ہے جو کی بلاشٹ کو پوری طرح سے کنٹرول کرتا ہے بلاشٹ چار پرکار کے ہوتے ہیں لیف بلاشٹ گردن توڑ بلاشٹ نوڑ بلاشٹ کولر بلاشٹ اور کولیلیو سب یہ پر کنٹرول کرتا ہے یدی اس کے کیمیکل کی بات کی جائے تو اس میں پیک ایکسٹروبین دیا گیا ہے جو کی ایسی فرم میں آتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کی گلیلیو کیسے کام کرتا ہے تو آئیے جانتے ہیں تو یہ جب ہفند کے جوانوں جو ہماری دان کی فصل پر بیٹھ جاتے ہیں ان جوانوں کو جو اردہ پردان کرنے والی کوشکہ ہوتی ہیں یہ ہیگل لیلیو ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور ان کے الیکٹرون کے پر باکو روک دیتا ہے جس سے یہ اردہ پردان کرنے والے جو میمبرنٹ ہوتے ہیں وہ ہے ففود کے جوانوں مر جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کی ایک اس وستہ میں یہ بلاشٹ ہماری فصل میں آتے ہیں کسان بایو بلاشٹ کے جوانوں ہر وقت اور ہر سوستہ میں ہوا میں رہتے ہیں جیسے ہی انہیں یہ ہماری فصل پر اٹیک کر دیتے ہیں جیسے رات کا سمیہ جس میں 20 سے 28 دگری تک تاپ مان رہتا ہے یا ادھک نامی رہتی ہے جیسے کی پچانے پرسنٹ کی ہومیڈیٹی کلائمنٹ میں رہتی ہے تب ان کا پرکوب ادھک بڑھ جاتا ہے اور ہماری فصل پر اٹیک کر دیتے ہیں اس کا ایک کرن اور بھی ہے نائٹروزن زیادہ ہونے کے کرن بھی یا بلاشٹ کا پرکوب ہماری فصل پر دکھائی دے سکتا ہے بلاشٹ میں اگر ہم پوری طرح سے بات کریں تو لیف بلاشٹ اور گردن توڑ بلاشٹ کا پرکوب ہماری فصل پر زیادہ رہتا ہے لیف بلاشٹ میں کیسے کام کرتا ہے تو جانتے ہیں یا جو ففوند کے جوانوں ہوتے ہیں یا ہماری فصل کے پتوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پتیوں پر آ کر بیٹھتے ہیں یا پتیوں میں جانے کا راستہ بنا لیتے ہیں اور اندر سے اپنی جورت کے انصار پروٹین پتیوں سے لینے رکھتے ہیں اس پرکار یہ ہے اپنا ریف پروڈکشن کو بڑھاتے ہوئے اپنے جوانوں کا افیاد تک بڑھا لیتے ہیں اور اس پرکار سے یہ ہے پتیوں پر اپنی جوانوں کی پرت بنا لیتے ہیں اور جسے کی ہماری فصل کی پتیہ سفید رنگ کی ہو جاتی ہے اور جلس کر مر جاتی ہے اگر آپ کو سوم میں سے تین یا چار پتی دکھائی دے تو گھلیلیوں کا سپے کر دینا چاہیے بات کرتے ہیں گردن توڑ بلاشٹ کی تو اس میں بھی یہی پرکلیہ دکھائی دیتی ہے یا جیوانوں بلیوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے جو پودے ہماری بلیوں کو پروٹین بن جاتے ہیں اسے اپنے لے کر اپنے جنس کے بڑھانے میں جھوٹ جاتے ہیں اور اس طریقے سے بلیوں کو نشٹ کر دیتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلیاں ٹوٹ کر نیچے گر جاتی ہے اور اسی پرکار سے ہمارا ستر سے اسی پرسنٹ کا اتفادن گر جاتا ہے یا دی آپ پہلے ہی بلاشٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا سپرے آپ جب ہماری بلیاں ساٹھ سے ستر پرسنٹ تک نیچر جائے تب آپ اس کی سپرے کرا دیں تاکہ آگے کوئی بلاشٹ آپ کو دکھائی نہ دیں یا دی ہم اس کے پرائز کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک لیٹر کی بوتل ستائی سروبے میں آ جائے گی اور ایک لیٹر چار اکڑ میں سپرے کر سکتے ہیں تو بس یہ سب کچھ آگے لے لیوں کے بارے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ یہ دی آپ کو دی گئی جانگری اچھ لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے دھنیا بات